الحمدللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا کما امر وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَالِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کما باربت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہ السلام ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات چل رہے ہیں یہ واقعات پڑھ لینا یا سن لینا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان قصص میں جو عقائد کے لیے سبق ہیں یا عامال کے لیے سبق ہیں اللہ تعالی ان کی اصلاح نصیب فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عوض اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک دمبہ بھیجا وہ قربان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچا کر دکھایا یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا رخ آگے کی طرف چلنے لگا اس میں ایک بحث ہے کہ ضبیح کون ہیں آیا حضرت اسماعیل ہیں یا آیا حضرت اسحاق ہیں قربانی کا یہ واقعہ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے قربانی کا یہ واقعہ بائبل میں بھی ہے بحث اس بات پر آتی ہے اہل کتاب اور مسلمانوں میں کہ آیا جو ضبیح تھے وہ حضرت اسحاق تھے یا حضرت اسماعیل تھے لیکن ان حضرات کی جو زندگیاں لکھی گئی ہیں کتابوں میں یہاں تک جتنے واقعات پڑے ہیں نا ہم نے وہاں حضرت اسحاق کا ابھی ذکر ہی نہیں آیا ہے حضرت اسحاق کا واقعات کتابوں میں آگے چل کر ملتے ہیں یہاں تک کہ حضرت حاجرہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بھی بات لیکن انشاءاللہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے کچھ واقعات ہم پڑھیں گے تو وہاں جا کر پھر ہم اس مسئلے کو پڑھیں گے کہ زبیح کون ہیں آیا آپ دیکھیں ایک چیز تو آیا ہمارا تو ایمان ہے جو بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ہے ہمارا کہ آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی یہ تو عقیدہ ہے رہ گیا مسئلہ جس کو کہتے ہیں کہ سمجھیں آپ اور ہم تو خادم ہیں غلام ہیں لیکن اہل کتاب تو حضرت محمد الرسول اللہ کو خدا کا رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آیا کہ وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آیا ہمارے پاس بھی کوئی جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ جب ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے تو پھر یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آیا اس کے بارے میں محققین کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے جو اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کے دلائل دیئے ہیں وہ کیسے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آگے چلنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے فلسطین اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آباد ہوئے جسے حرم کہا جاتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہے آواز نہیں دیکھیں اس کا نکال کے دیکھو ایک بار ٹرائکل اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عالی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ حرم میں رہے حضرت ابراہیم وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہے یہاں تک کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو قبیلہ یہاں آباد ہوا تھا حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر قبیلہ جرحم جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ وہ قبیلہ جرحم کے لوگ حضرت حاجرہ کے پاس آئے کہ آپ کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ ہمارے قبیلے میں جب بات ہوئی حضرت حاجرہ نے بھی قبول فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قبول فرمایا قبیلہ جرحم میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی بس یہاں اس باپ پر پہنچ کر علماء نے بڑے اختصار کے ساتھ لکھا ہے بالخصوص صاحب قصص الانبیاء نے کہ حضرت حاجرہ کا آخر وقت پہنچا ہے اور وہ اس دنیا سے چلی گئی اور حضرت حاجرہ کو مکہ مکرمہ میں ہی دفنا دیا گیا اب ایک دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حرم جانے کے لئے فرمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غالباً فلسطین سے حرم تشریف لائے تو آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر پر دستک دی اندر سے یہ محترمہ باہر آئیں یہ حضرت اسماعیل کی اہلیہ تھی حضرت ابراہیم کی بہتو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کا پوچھا تو پتا چلا کہ وہ تو جا چکی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو بے انتہا رنگ ہوا اب ظاہر ہے بارال کچھ باتیں بتقاضہ بشریت ہوتی ہیں اب وہ بیٹھ گئے کچھ افاقہ ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اسلام کا پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے علماء نے لکھا اس وقت حضرت گھر پر نہیں تھے تو اہلیہ نے جواب دیا کہ وہ باہر گئے ہیں جنگل کی طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے یہ بتائیں گزر کیسے ہو رہا ہے وہ آگے سے کہنے لگیں کہ جی کیا پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں کیا بات ہے کہنے لگی گزر کیا ہے ہے کیا ہمارے پاس حضرت اسماعیل شکار کے لئے گئے کبھی کوئی جانور مل گیا تو شکار کر کے لے آئے تو گوش مل گیا ورنہ پانی ہے اور کچھ گزارہ حال ہے اور کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب سنا تو کوئی بات ارشاد نہیں فرمای فرمایا اچھا میں چلتا ہوں جب آپ کے شوہر اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ایسے ایک بڑی عمر کے آدمی آئے تھے وہ آپ کے لئے سلام کہہ رہے ہیں اور میری طرف سے ان سے کہنا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو دہلیز سمجھتے ہیں آپ یہ خیر بارہ لیے تو ایک زمین بات ہے آپ کو تو خیرے سے کوئی دلچسپی ہو کے نہیں ہندوستان کا جو شہر ہے نا دہلی کئی سال پہلے ایک بڑا سمینار یا ایک کیا کہیں کانفرنس منقد ہوئی تھی اور بڑے بڑے خاص کا مسلمان علماء کو بھی دعوت اس بات پر بحث تھی کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ کیا ہے آیا دلی ہے دہلی ہے یا دہلی ہے اس کا معاخذ کیا ہے تو ایک عالم کی رائے اس میں خیر میں کوئی اتفاقی بات نہیں ہوئے سب ایک رائے پیش کر رہا ہوں ایک عالم نے بڑی عجیب رائے دی تھی ایک صاحب نے کہ یہ لفظ ہے اصل میں نکلا ہے دہلیز سے دہلی دہلیز یہ جو دروازے کی چوکٹ ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں درشائی لکاٹ درشائی بھی کہتے ہیں میرا آن نیچے آلی وہ اسی کہی کہہ رہے ہیں دہلیز اسی کی کہتے ہیں یہ نہیں تو یہ اس زمانے میں جو دہلی ہے یہ اس زمانے میں ہندوستان کی گویا کے دہلیز تھی یہ دروازے یہی سے تو داخلہ ہوتا تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہ سارا ہند تھا چاہے پاکستان کا خطہ ہو چاہے بنگال کا ہو یہ سارا ہند کہلاتا تھا ہندوستان تو بارحال حضرت نے فرمایا وہ آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور وہ آپ کو سلام کہے گئے ہیں اور آپ کو یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنی دہلیز کو بدل حضرت واپس چلے گئے اور یہ ہم نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پوستہ درس میں پڑا تھا کہ علماء نے لکھا ہے یہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے موجزہ بکشا تھا کہ جب حضرت فلسطین سے حرم آنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ درمیان کے فاصلے کو سمیٹھ دیتے تھے حضرت واپس تشریف لے گئے علماء نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے تو جب دروازے سے اندر ہوئے تو ایک عجب کیفیت ایک عجب سرور محسوس کیا ظاہر بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبوت گھر میں آئے تو کوئی عام بات تو نہیں آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات مانے یا نہ مانے لیکن آپ نے خود بھی پڑا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ صحابہ فرماتے ہیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کبھی تلاش ہوتی تھی ہم کسی سے پوچھتے تھوڑے تھے کہ حضور کہاں یا کس طرف گئے ہیں گلیاں خود بتاتی تھیں حضور یہاں سے گزریں نبوت تو ایسی طاقت ایسی قوت حضرت اسماعیل جب اندر تشریف لائے تو اہلیہ سامنے آئیں تو دعا سلام کے بعد حضرت اسماعیل نے فرمایا کیونکہ علماء نے لکھا ہے کئی دن کے بعد حضرت تشریف لائے تھے تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ کوئی آئے تھے کیا ہمارے گھر تو اہلیہ فرمانے لگیں کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے ایسا ایسا ان کا نقش تھا تو سمجھ تو گئے اور فرمایا اچھا کوئی پیغام بھی دے کر گئے ہیں میلے لئے انہوں نے کہا جی ہاں آپ کے لئے دو پیغام ایک تو آپ کے لئے سلام کہا ہے اور یاد رکھیں یہ یعنی کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام کی نبوت کے صدقیں ہیں کہ جیسے حضرت اسماعیل کے لئے ایک دن سلام چھوڑ کر گئے تھے آپ میراج کی احادیث پڑھیں علماء محدثین نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے واقعات میں بیان فرمایا کہ جب آسماء پہ حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے آقا کی امت کے لئے سلام دیا ہے یہ حدیث میں ہے اور علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرعہ میں کہ جس حضور کے امتی کو یہ حدیث پہنچے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے سلام کا جواب دے جب مجھے کبھی کوئی کہا کرتے ہیں کہ جی فلان صاحب کو سلام دے دینا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے بول جائیں پھر اس لئے میں آگے سے کہہ دیتا ہوں کہ بشرتے یاد بشرتے یاد آگیا تو دے دیں گے اب کبھی نہیں بھی ذہن میں رہتا فرمایا کہ ایک تو آپ کے لئے سلام کا ہے فرمایا اچھا دوسرا فرمایا دوسرا یہ کہہ گئے ہیں فرما گئے ہیں کہ آپ کو میں کہوں کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب پیغام حضرت اسماعیل نے سنے تو صاحب قصص الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ محترمہ وہ میرے والد تھے اور جو آپ کے حوالے سے یہ جو دوسرا پیغام مجھے مل رہا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ آپ یعنی میرے لئے کہ میں دہلیز گھر کی بدل دوں اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے کے علق کر دوں لہٰذا طلاق ہے جاؤ یہاں سے اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیں یہاں وہ جو خاتون تھی اس کے جو جملے تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں شکر گزاری کے تھے شکر گزاری کے تھے یا ناشکری کے تھے پیغمبر کے گھر میں ایسی اہلیہ تو پھر نہیں پیغمبر تو گھر ایسا ہوتا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں یعنی میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں تھوڑا سا اس زمن میں تھوڑا ہٹ کر لیکن بعض مسائل کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے آپ حیران ہوں گے کہ اپنا علامہ کیران ویرحمت اللہ علیہ بھی یہ بات لکھے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ چیزیں پتا چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم پر کبھی مکھی کو بھی بیٹھتے ہیں صحابہ نے نہیں دیکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نبوت کو ہر لحاظ سے صاف رکھتے ہیں بے عیب رکھتے ہیں ہر لحاظ سے گناہوں سے پاک رکھتے ہیں کیونکہ بعض اکابر یوں فرماتے ہیں بعض لوگ تو ان جملوں سے خیر اختلاف کرتے ہیں نا بعض اکابر کی یہ تشریحات اب بھی ملتی ہیں کتابوں میں کہ خدا رب العالمین کے انوار کو جنہوں نے بھی دیکھا ہے تو انبیاء کی پاک پیشانیوں میں دیکھا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نبوت کو ایسا صاف ایسا بے غبار رکھتے ہیں کہ سوال نہیں پیدا ہوتا اس لیے یہ کیسے ہو سکتا تھا اس لیے حالت ابراہیم نے یہ پیغام دی اچھا چلتے چلتے ایک بات سن لیں کبھی بھی کتابوں میں کوئی چیز پڑھ کر کبھی بھی تقاریر سے کوئی چیز سن کر فوراں فیصلہ مت کر لیا کرو یہ فوراں فیصلے سے کیا مراد ہے میری یہ نہیں کرنا کہ کبھی کوئی آپ کے پتہ جی یا آپ کی ابو جی کہیں اس کو طلاق دو یا ماتہ جی کہیں اس کو طلاق دو اور آپ کو بالکل جی آپ تو کتابوں میں آیا حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا تھا میں بھی دیلیز بدلوں گا یاد رکھیں ایک چیز وہ بیٹے حضرت اسماعیل تھے وہ والد حضرت ابراہیم تھے نہیں سمجھے آپ اگر بات حضرت عمر کی کریں وہ باپ حضرت عمر تھے وہ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تھے نہ آپ اور ہم ان اولادوں جیسے ہیں نہ ہمارے ماں باپ ان ماں باپ جیسے جو مرضی کر لو آپ اور خاص کر جو باپ ہیں وہ تو کہیں گے یہ کیے کیا رہا ہوئی آپ نہیں مانو گے ہمارے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ جو کچھ آج کل کہیں کہیں ہر جگہ نہیں نہ ہر اولاد غلط ہوتی ہے نہ ہر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہے مانو یا نہ مانو یہ تو ایک قائدہ بنا لیا گیا ہے نا کہ جی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ اولاد کی غلطی ہوگی عدب اپنی جگہ ہے لیکن ہمیشہ یہ سچائی ہو یہ ضروری نہیں ہے جب اختلافات اٹھتے ہیں تو جہاں کبھی کبھی اولاد کی غلطی ہوتی ہے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے لیکن نہ وہ مانے گا نا یہ مانے سن 96 کا قصہ ہے کتنے سال ہو گئے 20 سال 20 سال ہو گئے نا ایک عالم آئے تھے یہاں پہ توجہ اس سے سننا میری باہ وہ ہمیں ایک واقعہ اپنا سنا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کو دعوت دی کسی صاحب نے کہہ رہے تھے میں وہاں گیا تو رات کو کہیں آرام کا انتظام تھا وہاں لیٹ گئے تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وہ جو تھے نا جنہوں نے دعوت کی تھی وہ آئے کہہ رہے تھے دعا سلام ہوئی اتنے میں مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا میرے لئے آپ اللہ سے ایک دعا کرو تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی انشاءاللہ کریں گے آپ کی جیسی کوئی تمنا یا ایسے کوئی پوچھ لیتا ہے انسان بھی کیا دعا کریں فرمانے لگے کہ سامنے سے اس کا بیٹا گزرا کمرے سے باہر سے ایسے گزر کے چلا کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا دعا کروں تو میرے سوال کے جواب میں ایسے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موزی سے نجات دے اوہ بیٹا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیا کہا ہے کہتا ہے جی حضرت آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے کیسے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے یہ لیا تھا حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا وہ جو دعائیں آپ نے اللہ سے مانگی تھیں کیا جملے استعمال کیے تھے کہتا ہے میں نے کہا تھا یوں یہی دعا کی تھی کہ اللہ آپ نے تو کتو بندروں کو بھی اولاد دی ہے دنگروں کو بھی اولادیں دی ہیں مجھے کیوں محروم رکھا ہے بعد میں یہ پیدا ہوا تو میرے لئے تو یہ سردرد ہے حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا تجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے اگر انبیاء کی سنت کو سامنے رکھو رب حبلی من الصالحین حضرت ابراہیم نے اولاد خدا سے مانگی لیکن نیک مانگی نہیں سمجھا رہی بات آپ لوگوں کو ذرا ہیں کڑوی ہوتی ہیں میری باتیں یاد رکھنا جو باپ ہیں وہ کہیں گو یہ تو ہماری اولاد کو کیا کر رہا ہے نہیں میں دونوں کو کہہ رہا ہوں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں مانو نہ یا نہ مانو وہی عالم بتاتے ہیں صبح ناشتے پر آگے بیٹھے ہم تو ابھی والی صاحب نہیں آئے غالباں کہتے ہیں وہ بیٹا پہلے آگیا کہتے ہیں بیٹا آگے بیٹھا تو کہ مجھ سے کہتا ہے مولانا میرے لئے اللہ جی سے دعا کریں آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا کیا دعا کروں کہتے ہیں آپ دعا کریں اللہ تعالی میرے والی صاحب کو اٹھا لیں انہوں نے فرماتے ہیں میں نے چہرہ نیچے کر لیا بھئی یار یہ کیا ہے باپ بیٹے سے تنگ ہے اور بیٹا اس لیے یہ بلکل آپ یعنی یہ اصول نہ رکھیں کہ ہمیشہ غلطی ماں باپ کی ہوگی یا اولاد کی دونوں طرف ہو سکتی ہے اس لیے اگر آج کے دور میں کوئی ماں یا کوئی باپ یہ کہے کہ بھئی طلاق دے دو فوراں اس پہ عمل نہیں کر لینا یہ واقعات سامنے رکھ کے یاد رکھیں کبھی بھی بلکہ ہمارے بعض اکابر فرمایا کرتے تھے آپ کو تو خیر ہو سکتا ہے بعض حضرات کو برا بھی لگے لیکن حقائق تو میں نہیں چھپاتا مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علیہ کوئی مانے نہ یا مانے پاکستان کی دھرتی پر ایسا شخص مدتوں میں نظر نہیں آئے یہ آپ علماء سے پوچھیں میری بات نہ پوچھیں ان کے پاس ایک صحاب آئے یہ میں تقریروں کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کو ایک صحاب آئے کہتے ہیں اُس دور میں ایک بڑی آواز تھی مولانا مسعود اظہر کی وہ صحاب آ کر کہنے لگے کہ ہم اگر مولانا مسعود اظہر کی تقریر سنیں تو بس دل کرتا ہے بس ابھی بندوق اٹھائیں اور جہاد پہ نکل پڑیں آپ میری مت مانو جنہوں نے اُس دور میں ان کو سنا ہوگا اور اگر گھر آئیں یا دوسری محفل میں جائیں اور مولانا تارک جمیل کی تقریر سن لیں تو بس آدمی کہتا ہے بستور اٹھاؤں اور نکل پڑھوں صدا کے لئے تا حیات یہ اُس نے سوال جو کیا تھا غلط کیا تھا اور آپ تو بتاؤ بولو تو صحیح تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں ادھر جائیں یا ادھر جائیں لیکن آگے مولانا ہمیں نکاروی تھے نا رحمت اللہ علیہ حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیت بھی ہو یہاں بیت ہوں کیا نام ہے نام لیا وہ صاحب علم تھے حضرت نے فرمایا کہ خود تجویز نہیں کرو تقریریں سن کے اپنے لئے اپنے بڑے سے تجویز کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے نہیں سمجھائی بات آپ یہ باتیں تھوڑا آپ کے لیول سے اوپر کیوں مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ بات بڑی کڑوی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ہمارے لیول سے اوپر ہے یہ سچ ہے کوئی نام آنے الگ باتیں پر یہ سچ ہے مجھے آپ کے چہروں کا تاثر بتا دیتا ہے کہ یہ سچ ہے وہ بات آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے لیکن یہ بات وہی ہے جو کاری صدیق احمد صاحب باندھ بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ کام دین کا کرو یا دنیا کا اپنے بڑے سے ہمیشہ پوچھ کر چلو ہو سکتا ہے میری زبانی آپ کو نہ لگے ہمارے بخیر جو بات سنا رہا تھا میرے استاد کہنے لگے کہ یار یہ جو آج کل نظام چل رہا ہے اس میں کچھ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے میں نے کہا حضرت آپ کا کیا قصور ہے کہتا ہے ہم سے میری یہاں مراد کئی ایسے لوگ ہیں تو میں نے کہا قصور کیا ہے کہتے ہیں قصور یہ ہے کہ جب میں ممبر پر بیٹھوں گا میں ماں باپ کی حقوق بتاؤں گا کہ اولاد پر ماں کے یہ حق باپ کے یہ حق ماں کا یہ حق باپ کا یہ حق ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہو کہ یار ان کے پر اوٹا چھوٹی الٹی چھوٹی رکھو ان یہ تو ٹھوش نہیں کر سکتے ہمارے آگے لیکن یقین کریں حضرت فرمانے لگے کہ تم تو خود پڑے ہو قرآن اور حدیث فقہ جہاں پر ماں باپ کے حق اولاد پر رکھتی ہے رکھتے ہیں وہیں پر ماں باپ پر اولاد کے حق رکھتے ہیں ہم ایک پہلو یاد رکھیں دوسرا چھوٹ اس لئے اگر کتابوں میں کہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی دہلیز بدل دو یا کسی صحابی کا یہ واقعہ سچ سے یا ایک بات سنیں آپ یعنی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ باہر آلیان محدثی نے یہ واقعہ لکھا آپ حیران ہوں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذرہ دیکھیں حضور کی پاک زندگی میں ایک مسئلہ بنا ایک خاتون تھی وہ اپنے شوہر سے علایت کی چاہتی تھی اچھا جو شوہر تھے آپ کتابوں میں پڑھے وہ جانسار تھے اپنی اہلی آپ جب ان کو پتا چلا بیوی میرے ساتھ اوہ بلکل ہی ایک عجب حال ہو گیا ان کا ایک راہ چلتے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ان پر تو آپ اور سب ہم جانتے ہیں حضور رقیق القلب تھے رقیق القلب کس کو کہتے ہیں وہ بولے تو سعی بس آتے ہیں نرم دل حضور علیہ السلام نے ان کی اہلیہ کو بلایا حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا آپ نے ان کی حالت دیکھی نہ کریں علائدگی اچھا وہ بھی حضور کی شاگردہ تھی فرما رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میری ایک سوال کا جواب دی حضور نے فرمایا کہ کیا کہنے لگی مجھے صرف یہ بتائیں یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علائدگی نہ کریں یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے ادھر توجہ دیں لوگ تو آتے رہیں گے حضور نے کیا اچھا وہ انہوں نے حضور سے کیا پوچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں حکم تو نہیں ہے مشورہ ہے آپ فرمانے لگی وہ کہ آقا اگر یہ مشورہ ہے تو مطلب یہ کہ مجھے اختیار ہے کہ میں مانوں یا فرمایا بالکل آپ سے اختیار ہے آپ کی زندگی اوکمہ کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پاک پیغمبر ان مرحلوں پر حکم دے رہے ہیں یا مشورے دے رہے ہیں آپ بتاؤ آپ اور ہم حکم دیتے ہیں اکر اچھا وہ اس کا بیڑا ہی غرب ہو جائے ہمارے آپ اکابر کی تاریخ اٹھا کر دیکھنا ہے ہمارے اکابرین میں سے ایک عالم گزرے وہ اگر اپنے بیٹے سے پانی مانگتے تھے نہیں یہ کبھی نہیں کہتے تھے پانی دو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حکم ہے یا نہیں اور اگر وہ نہ دے تو اوہ بولو تو صحیح ایسے نہیں کہتے تھے پانی دو کہتے تھے بیٹا اگر آپ مجھے پانی دے دیں تو بڑا خود مطالبہ تو ہو گیا لیکن اس کو اختیار دے دیا اگر خدا نہ کرے وہ کسی دیکھیں بتاکازہ بشریت کبھی اولاد غصے میں بھی ہو سکتی ہے بھلے دو پل ہی سہی بعد میں وہ غصہ اتر جائے وہ خود معافی مانگ لے لیکن نفرانہ فرمانی کی زد میں دنا ہے ہے یا نہیں کوئی باتیں میری آپ کو سمجھ آ رہی ہیں میرے بھائیو آپ کو چلتے چلتے ایک بات دکھا کے سنا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی مانے نہ چونکہ یہ اس طرح کی باتیں تاقاریر میں ملتی ہیں یا کئی دفعہ ایسا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا حضرت اسماعیل سے کہ اپنی دہلیز بدل دو مانا یہ کہ اپنی بیوی کو بدل دو اور حضرت اچھا صحابہ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات مل جاتے ہیں ہمارے لوگ شروع ہو جائے مہم باپ یہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ طلاق دیں سنیں ایک بات اصولاً سنیں قرآن اور حدیث میں ایک بات یاد رکھیں یہ اصول ہے علماء کا قرآن پاک اور احدیث طیبہ سے مسئلہ کشید کر کے آگے فتوہ دینا یہ فوقہاں کا کام ہے نہ میرا ہے نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ کو فتوہ دے سکتا ہوں اب بولو تو صحیح کاش میرے یار اگر یہ چیز سمجھ لیں اور مان لیں تو یہ جو دنیا میں فتنے ہیں قریب با ختم ہونے کو جا لگے اس لیے کہ جب مجھے حق ہی نہیں ہے مسئلہ قرآن و حدیث سے آگے کشید کرنے کا پھر میں کیوں کر رہا ہوں اور جب حق نہیں اور کر رہا ہوں تو پھر خود بھی گمراہ ہوں گا اوروں کو بھی لے ڈوبوں گا یہ شہید ختم نبوت مولا یوسف اللہ دھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر پانچ ہے ایسی کتاب ہے یہ یہ اصل میں سوالات کے جوابات ہیں غالباً سن 1978 میں حضرت نے لکھنے شروع کیے تھے وہ ایک اخبار میں پھر بعد میں یہ کتابی صورت میں چھپے یہ اس کی جلد نمبر پانچ ہے اس میں صرف نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں جلد نمبر پانچ ہے یہ کل دس جلدوں میں چھپی ہے یہ سلسلہ تب تک جاری تھا جب تک حضرت شہید نہیں ہوئے حضرت اس دنیا سے جب شہادت پا کے چلے گئے پھر یہ سلسلہ ختم ہو گئے اب یہ دس جلدوں میں چھپی ہے یہ جلد نمبر پانچ ہے ذرا سنیں سائل کیا کہتا ہے توجہ ہے میری طرف صرف گزارش کروں گا دھیان سے سنیں سائل پوچھتا ہے حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے کہ والدین اگر بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور بیٹے کی نظر میں اس کی بیوی صحیح ہو حق پر ہو طلاق دینا اس پر ظلم ہو تو اس صورتحال میں بیٹے کو کیا کرنا چاہیے سوال سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا آگے سنیں کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس کا معنی یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو گو وہ تمہیں بیوی کو طلاق دینے کو بھی کہیں حدیث کا معنی سمجھ میں آ گیا اس نے اب اپنے اشکال پر حدیث پیش کیا یا نہیں آگے سنیں اب یہاں تک سوال ہے اب جواب سنیے جواب شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ حضرت جواب لکھتے ہیں کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ یہ ہے کہ بیٹے کو والدین کی فرما برداری میں سخت سے سخت آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے حتیٰ کہ بیوی بچوں سے جدا ہونے اور گھر بار چھوڑنے کے لیے بھی اس کے ساتھ ماں باپ پر یہ بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ بے انصافی سے کام نہ لیں اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہ کریں اور ظلم پر اترائیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں نہیں سمجھایا خدا کے بندو جو باپ ہو ان کے لیے تو یہ گولیاں ہیں میں مزاہ نہیں کر رہا ہوں میں بھی باپ ہوں یہ کیا پڑھ رہا ہے میں تو سچ نہیں چھپا سکتا یہ اور ہوں گے آگے سنیں اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہ کریں اور ظلم پر اترائیں تو ان کی اطاعت واجب نہ ہوگی بلکہ جائز بھی نہ ہوگی آپ کے سوال کی یہی صورت ہے اور حدیث پاک آپ کے سوال کے متعلق نہیں ہے نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی آگے سنیں حضرت نے لکھا خلاصہ یہ ہے کہ اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہوگی اور اگر بیوی حق پر ہو تو والدین کی اطاعت ظلم ہوگی اور اسلام جس طرح والدین کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح ان کے حکم سے کسی پر ظلم کی اجازت بھی نہیں دے سکتا سمجھائی بات یا نہیں سمجھائی میرے خیر کہنے کا مقصد سے فتنہ تھا کہ تقاریر سے کوئی بات سن کے اس پر فوراً عمل مت کر لیا کرو یہ یاد رکھیں بلکہ دیکھیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے بیوی اور ماں میں جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی ایسی بھی صورت ہوتی ہے غالباً حضرت تھانوی رحمت اللہ علی نے بیٹے کو یہ بات لکھی ہے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ کیا کرو وہاں سے ہٹ جاؤ پتہ ہے اس وقت اگر وہ ہٹے گا تو ماں تو کہے گی ہے تو بیوی کا نوکہ رہا ہے ہے یا نہیں لیکن حضرت نے فرمایا یہ ہٹ جاؤ وہاں سے حکمت ہے اس میں مفتیم داد اللہ عنور صاحب نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بساوقات اولاد یا خاص کر ہمارا خطہ جذباتی ہوتا ہے ماں ایسی بات کرتی ہے وہ طلاق دلوا دیتی ہے کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں بھئی بات یہ ہے میں نے پہلے کہا قصص الانبیاء تو ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے لیکن کوئی چیز حاصل بھی تو ہو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اچھا کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت تشریف لائے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اتفاق سے اس بار بھی تشریف لائے تو حضرت اسماعیل نہیں تھے آئے تو دستک دی تو اہلیہ دوسری شادی کی جب باہر تشریف لائیں تو دعا سلام کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں انہوں نے فرمایا وہ باہر گئے ہیں تو فرمایا کہ اگر وہ آئیں اچھا تشریف رکھا بیٹھے حال چال پوچھا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیسے گزر رہی ہے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پانی ہیں زمزم ہیں گوش ہے گجورے ہیں یا جو بھی پہلی کا حال تو سن لیا تھا نا یا ہو سکتا صابر شاکری ہو اب ایسا بھی تو نہیں ہے واللہ عالم بھی حقیقت الحال بارال انہوں نے شکر گزاری کے الفاظ کہے حضرت ابراہیم اٹھ گئے حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا میں واپس چلتا ہوں آپ کے شہر آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کی حفاظت کریں اب حضرت ابراہیم واپس گئے اب جب حضرت اسماعیل آئے تو حضرت ابراہیم کے پیغام اچھا یہ بھی سنے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے جب اس گھر سے دور ہوئے پلٹ کر دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ ان کے لئے گوش میں اور پانی میں برکت نصیف فروں اور آپ احران ہوں گے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ گندم یہ آٹا یہ روٹی وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا ورنہ حضرت ابراہیم ان کے لئے بھی دعا کرتے اب وہ زمانے میں جو چیز تھی حضرت ابراہیم نے کہا رہا اس ان فرامین کی شرعہ میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مثلا آپ یہاں ہیں پاکستان چلے گئے ہندوستان چلے گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں دو مہینے لگاتار آپ گوش کھائیں صبح دوپیر شام صبح دوپیر شام دو مہینے لگاتار کھائیں اور ٹھیک رہیں یہ ممکن ہے لیکن علماء نے لکھا ہے یہ مکہ ہے کہ اگر مکہ میں آپ ایک نہیں دو نہیں دس سال تک لگاتار گوش کھائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیوں وہاں حضرت ابراہیم کی دعائیں کوئی بات سمجھ میں آئیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھیں کبھی کبھی ہمارے لئے بھی دعا کر دو کہ کوئی بکشش کا ذریعہ بن جائے ہم اگر آپ میرے دل کی بات پوچھو نا کبھی کبھی خیال آتا ہے آپ اور ہم بڑے عمل کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن دعا کریں کہ اگر اکابر کا یہ رنگ نصیب ہو جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے وہ بیڑا پار ہو جائے آپ حیران ہو جائیں گے حضرت یمنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عجیب بزرگ تھے ایک راہ آئے نیچے ایک ورق پڑھا ہوا تھا اس پہ سے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی خدا کا نام تھا اٹھا لیا دکان پر گئے جیب میں ہاتھ ڈالا جتنے پی پیسے تھے تھوڑے بہت اسے دکان والے سے کہا مجھے اتر دے دو اس نے اتر دے دی اس ورق پر اتر لگا دی خدا کا نام تھا نا اور اپنی بسات تک سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا حضرت یمنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس جانب سے آواز آئی میرے بندے آپ نے میرے نام کو مہکایا ہے تیرے نام کو ہم مہکا دیں گے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاحُ الْمُبِينَ سنتیں آدھا